اوورسیز پاکستانیوں کے لئے پاکستانی وزارت کے جانب سے یعنی پاکستانی جو وزیعظم پاکستان کے مشیر ہیں مشیر براہ اوورسیز پاکستانی ایوب آفریری انہوں نے ایک اہم پیشکش کر دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا کہنا ہے کہ بیرونی ملک مکیم پاکستانی اگر پاکستان کی سیاست میں آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے اسلامباد میں اوپی ایف گوز کالج کیمپس کی خطائی تقریب سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اوورسیز کو یہ پیغام دیا ہے کہ سابق حکمرانوں نے کرپشن کے ذریعے تباہی کی دہانے تک پہنچا دیا ملک اب اس کو ملجل کر ٹھیک کرنا ہوگا اس لئے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس عمل کا حصہ ہم بنانا چاہتے ہیں انہوں نے بیرونی ملک مکیم پاکستانیوں کے بارے میں کہا کہ ہم ان کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مسائل موجود ہیں ان مسائل کے حل کے لئے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور ابھی تمام اداروں سے بریفنگ لی ہے اور ایک ایک کر کے سب کچھ بہتر ہوگا جیسے کہ ای پورٹل آپ جانتے ہیں کہ وزارت خارجہ نے ای پورٹل کا اس عطاق کہہ دیا ہے سعودی عرب سے میڈل ایس کے تمام ممالک میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ای پورٹل پر جا کر اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں جس کو وزارت خارجہ ڈائریکٹ ایکسس کر رہا ہوگا ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوگا اس کے علاوہ جناب آپ پاکستانیوں کو یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست میں آنے کا جو ایک چانس مل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے یقین ہے پاکستان کے لئے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لئے بھی